دو دن پہلے لاہور کے علاقے ڈیفنس میں ایک قتل کی واقعہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا جس میں ایک لڑکی کی ڈیڈ بوڈی ایک کمرے سے ایک گھر کے اوپر والے پورشن سے ملتی ہے اس کے بعد پولیس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے اور کیا کچھ اس نے پتا چلتا ہے یہ ساری معلومات آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک لڑکی جس کا تعلق پاکستان سے ہی ہے لیکن ایکچولی وہ پاکستان دو مہینے پہلے آئی تھی اس کا اوریجن جو ہے وہ بیلجیم ہے یعنی کہ بیلجیم کی وہ شہریت تھی ان کے پاس سٹیزنشپ تھی اور وہ پاکستان دو مہینے پہلے آئی تھی وہ پاکستان کیوں آئی اس کے پیچھے وجہ کیا تھی پاکستان آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس لڑکی نے اپنے والدین کے ساتھ جگڑا کیا تھا جگڑا اس بات پر ہوا تھا کہ اس لڑکی کے والدین نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی شادی ایک افغانی لڑکے کے ساتھ ہونے جا رہی تھی جو کہ بیلجیم کا ہی سٹیزن تھا لیکن لڑکی اس بات کے اوپر راضی نہیں تھی آپ کو ایک بات اس میں بتا دو کہ اس لڑکی کی عمر پچیس یا چھبیس سال بتائی جا رہی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس لڑکی نے بیلجیم سے ہی لاؤ کے اندر ماسٹرز کیا تھا یا بی ایس کیا تھا مطلب کہ لاؤ کی ڈگری اس لڑکی کے پاس موجود تھی اچھی خاصی پڑی لکھی لڑکی تھی اور کے علاوہ بیگراؤنڈ بھی اچھا خاصا تھا گھر کے جو افراد ہیں وہ بھی پڑے لکھے اس کے علاوہ اس کا سارا خاندان تقریباً نوے فیصد جو ہے وہ پاکستان سے باہر یا تو لندن میں یا پھر بیلجیم میں رہتے ہیں تو یہ لڑکی اس معاملے پر نراض ہوئی رشتے کے معاملے پر اور اس طرح وہ پاکستان آگئی آج سے دو مہینے پہلے پاکستان آ کر اس نے اپنی ایک دوست سے رابطہ کیا جس کا نام تھا اقرام اور اس لڑکی کا نام ہے ماریا زلفقار ماریا زلفقار بیلجیم سے پاکستان آئی اور اس نے اپنی دوست اقرام سے رابطہ کیا اور ڈیفینس کے اندر لاہور کے علاقے ڈیفینس میں ایک گھر کا اوپر والا پورشن جو ہے وہ رینٹ پر لے لیا اور دو تین کمرے تھے اس اوپر والے پورشن میں وہاں پر یہ دونوں رہ رہی تھی اور ایک نوکرانی بھی انہوں نے رکھی ہوئی تھی جو گھر کے اندر صفائی کا کام کرتی تھی وہ بھی صبح کے ٹائم آتی تھی اور چلی جاتی تھی ماریا کے دو دوستے جو لڑکے تھے ایک کا نام جدون بتایا جا رہا ہے تاہر جدون اور دوسرے کا نام ساد بٹ بتایا جا رہا ہے اور پھر یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ماریا نے کچھ دن پہلے اپنے انتقال سے جس دن اس کا قتل کیا گیا اس سے کچھ دن پہلے سات آٹھ دن پہلے اپنے فپا سے رابطہ کیا جو کہ سمنہ بات لاہور میں ہی رہتے کہ مجھے ان دو لڑکوں سے مسئلہ ہے یہ دونوں مجھ سے شادی کرنا چاہ رہے لیکن مجھے ان دونوں میں سے کوئی پسند نہیں ہے جس کے بعد ان کے فپا نے اس لڑکی اپنی جو بتیجی ہے بھانجی ہے ان کو تسلی دی اور وہ گھر چلی گئی جس رات قتل ہوا اس رات یہ لڑکی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ باہر سہری کرنے گئی تھی یعنی کہ سہری باہر کی اور سہری کر کر جب واپس آئی تو اپنے کمرے میں لیٹ گی یہ اپنے کمرے میں سو گی اور جو اکرا ہے وہ جو اس کی روم میٹ تھی جو ہوم میٹ تھی وہ ایک دوسرے کمرے کے اندر سو گی جس کے بعد صبح کے وقت ایک نوکرانی آتی ہے جو آلریڈی ان کے گھر میں دو مہینے سے آ رہی تھی اس نے دروازہ کھولا تو اس لڑکی کی لاش اندر پڑی ہوئی تھی کمرے کے اندر اور پسٹول بھی پاس غالباً پڑا ہوا تھا اور خون نکل رہا تھا اور اس نوکرانی نے شور مچایا اکرا کو اٹھایا اور اس کے بعد اکرا نے پولیس کو کال کی جس کے بعد پولیس آئی اور تحقیقات کا آغاز ہوا اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے اس لڑکی کا فپا بھی موقع پر پہنچ گیا اس لڑکی کے والدین کو بھی آگاہ کر دیا گیا اور اس کا مقدمہ بھی درج ہوا مقدمہ انہی دو لڑکوں کے خلاف درج ہوا ہے جو اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے شادی کے حوالے سے کہ ان کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہے تھے وہ دونوں بھی آپس میں دوست تھے اور وہ دونوں لڑکے ہی اس کے دوست تھے اور وہ دونوں ہی اس سے شادی کرنا چاہتے تھے یہ بڑا کنفیوزنگ سا معاملہ ہے تو ان دو لڑکوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ دو مزید لوگ بھی ان کے ساتھ اس قتل میں ملوث تھے اب اس کے اندر یہ بات سوچنے کی بات ہے جو میری اپنی اپینین ہے اس بارے میں نمبر ون یہ کہ اقراج جو دوسرے کمرے میں سو رہی تھی جب فائرنگ ہوئی وہاں اس کمرے میں اس لڑکی کو ایک نہیں دو فائر لگے ایک گلے کے پاس اور ایک ادھر بازو پر تو کیا اس کو وہاں تک آواز نہیں پہنچی پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہی دو لڑکے جو شادی کرنے کے لیے اس لڑکی کو کہہ رہے تھے اور یہ لڑکی انکار کر رہی تھی کیا یہی دو لڑکے اس کو قتل کرنے آئے تھے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور دو لڑکے تھے تو اس طرح کے مختلف سوالات جنم لے رہے تھے سب سے پہلے تو پولیس نے اس لڑکی کو حراست میں لیا کسڈی میں لیا جس کا نام اقراء ہے اور اس نوکرانی سے بھی پوچھ گچ کی کہ اس کو کیا کچھ وہاں پہ نظر آیا سب سے پہلے اس نے وہاں پر کیا دیکھا فرانزک ٹیمیں بھی وہاں پر موجود ہیں لڑکی کے موبائل کو بھی ٹریس کیا جا رہا ہے اور لڑکی کا موبائل اس وقت جب اس کا قتل ہوا اس کی ڈیڈ باڈی پھڑی تھی اس کے ساتھ ہی موجود تھا اور اس کے علاوہ کون سا اسلحہ استعمال کیا گیا پولیس مختلف طریقے سے اس کیس کی انویسٹگیشن کر رہی تھی پولیس نے دو ٹیمیں تشکیل دے دی تھی ایک سلامباد میں اور ایک لاہور میں تو پولیس کو ابھی جو ایک کامیابی ملی ہے کہ یہ جو دو ملزمان تھے جن کو ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا تھا جدون اور بٹ ساد بٹ اور تاہر جدون غالباً نام ہے ان دونوں کا ان دونوں کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے تو یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ یہی دو لڑکے اس کے قتل میں ملوث تھے یا پھر یہ اس اقرا کا جو اس دوسرے کمرے میں سو رہی تھی اس کا بھی کسی نہ کسی قسم کا کوئی ناتا ہے یا پھر اس کو بے ہوش کیا گیا ہو اس کو بھی بے ہوش کیا گیا ہو کیا پتہ کہ سہری کرنے جب یہ لڑکیاں باہر گئی تھی تو ان کے ساتھ واپسی پر کون آیا تھا کنوں نے ان کو ڈراب کیا کیا وہ ان کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے یا نہیں ہوئے تو بہت سارے ایسے سوالات جنم لے رہے ہیں اس سے پہلے کہ ہم لوگ فیصلے سنانا شروع کر دیں پولیس کو اپنی تفشیش کرنے دیں یہ دونوں ابھی حراست میں آئے ہیں تو آج رات یا کل صبح تک اس کی انویسٹیگیشن کپلیٹ ہو جائے گی اور جو بھی اس کے اندر اپ ڈیٹ آئے گی آپ کو بتا دیں گے ایک اپ ڈیٹ جو ابھی ریسنٹلی آئی ہے کہ یہ دو ملزمان گرفتار ہوئے اور اس لڑکی کے والدیں جو لندن میں تھے وہ بھی واپس آ چکے ہیں پاکستان اور ان سے بھی پولیس نے اپنے مطابق انویسٹیگیشن ہے وہ شروع کر دیا جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات